پنجاب کے سابق وزیرالہ کیاپٹن امرندر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ آندہ سیملی انتخابات میں وہ کانگریس ریاستی صدر نفجود سنگھ صدو کے خلاف اپنا امیدوار اتاریں گے انہوں نے کہا کہ صدو کو کسی بھی حال میں وزیرالہ نہیں بننے دیں گے کیونکہ صدو ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے پنجاب کے سی ایم آدے سے ہٹنے کے بعد کیاپٹن امرندر سنگھ کے بگاوتی سور تیز ہو گئے ہیں کیاپٹن امرندر سنگھ نے صاف صاف کہتیا ہے کہ اگر کانگریس نے صدو کو سی ایم کا چہرہ بنانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف امرندر مضبوط امیدوار کھڑا کریں گے سابق سی ایم کیاپٹن امرندر سنگھ نے ریاستی کانگریس صدر نفجود سنگھ صدو کو ملک کے لیے بڑا خطرہ بتایا ہے اور کہا کہ پنجاب کے لیے افسوسنا خالات ہیں کہ جو صدو اپنی وزارت نہیں سمال سکتے وہ کیابنیٹ کو مینج کریں گے کیاپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ وہ صدو کو سی ایم بننے سے روکنے کے لیے کچھ بھی کریں گے صدو ملک کے ساتھ ہی پنجاب کے لیے بھی خطرناک ہیں صدو کے خلاف مضبوط امیدوار کھڑے کریں گے پنجاب کی نئی سرکار کو دلیل سے چلائے جا رہا ہے پنجاب جناب میں کانگریس دہائی کے عداد شمار تک بھی نہیں پہنچ پائے گی اتنا ہی نہیں پہلی بار امرندر سنگھ راہل اور فریانکا گاندھی کو لے کر بھی کھل کر بولے کیاپٹن امرندر سنگھ نے وائنوٹ سے رکنے پارلیمان راہل گاندھی اور کانگریس کی جنرل سیکرٹری فریانکا گاندھی وارڈرا کو تجربہ کار بتایا اور کہا کہ ان کے صلحکار انہیں گمراہ کر رہی ہیں امرندر نے کہا کہ وہ فوجی ہیں اور وہ اس لڑائی میں پیچھے نہیں ہتیں گے ادھر پنجاب انچارج حریش راوت نے اس ٹویٹ کے ذریعے صدو اور پاکستان کی وزیر علاہ امران خان کی دوستی کو ڈیفینڈ کیا تھا اس پر بی جے پی نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا تھا اس کا جواب عوام دے گی صدو کے پنجاب کانگریس صدر بننے کے بعد پارٹی میں جنگ شروع ہو گئی تھی اور آخر کار صدو کے امی نے کیپٹن کا تختہ پلٹ کر ہی دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیپٹن اپنی توہین کا بدلہ کیسے لیتے ہیں آنے والے انتخابات میں کانگریس کے خلاف وہ کون سا داخت چلتے ہیں بیورو ریپورٹ ڈی میڈیا